السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ پاس نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ کون سی پاس نشانیاں ہیں ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیں آپ کو معلوم چل جائے گا چلی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو یہ پاس نشانیاں ظاہر فرما دیتا ہے جس سے کی لوگ دیکھنے والے دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے چاہے کوئی مرد ہو ہو یا عورت ہو یا کوئی نوجوان لڑکا ہو یا کوئی نوجوان لڑکی جس کے جسم میں بھی یہ پاس نشانیاں ظاہر ہو پاس نشانیاں آپ کو دیکھیں چاہے آپ کے خود کے اندر دکھائی دے یا کسی کے اندر دکھائی دے محلے کے اندر کوئی شخص اس کے اندر یہ پاس نشانیاں دکھائی دے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے اب وہ پاس نشانیاں کون کون سی ہیں بڑے دھیان اور بڑے توجہ سے اس پورے ویڈیو کو دیکھئے گا انشاء اللہ تعالیٰ اسے سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اگر ان پاس نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی اگر آپ کی بوڈی کے اندر آپ کے جسم میں اندر پائی جائے جا رہی ہوگی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو سننے کے بعد پھر آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی خوشش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نیچے کمنٹ میں ضرور جو بھی آپ کو ضرور اچھا لگے کمنٹ ضرور کریے گا یہ وہ پانچ نشانیاں کون کون سی ہیں بڑے دھیان سے آپ سنیے پہلی نشانی یہ ہے کہ جس بندے کے ماں باپ جس سے ناراض ہو تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض ہے آپ اپنے محلے کے اندر اپنے گاؤں کے اندر اپنی بستی کے اندر دیکھ لیجئے کہ کس کے ماں باپ کس اپنی اولاد سے ناراض ہے کیونکہ آج کل کی اولاد بھی آپ جانتے ہیں ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے گوارہ نہیں کرتی ماں باپ کو ستا رہی ہے ماں باپ کو غالیاں بختی ہیں ماں باپ کو ستاتی ہیں وہ انہیں پہننے کے لیے پکڑا وغیرہ نہیں دیتے ان کی عزت نہیں کرتے ان کا وقار ان کی عظمت کو انہوں نے پامال کر دیا تو جس کے ماں باپ جس بندے سے ناراض ہے اپنی اولاد سے ناراض ہے تو سمجھ جانا یہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ناراض ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رہی اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک میں میں آپ کو سناتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے یہ کون فرما رہا ہے اللہ کے نبی ہے اب جنت کیسے اور جہنم کیسے اگر تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کروگے اپنے ماں باپ کی عزت کروگے اپنے ماں باپ کی خدمت کروگے اپنے ماں باپ کی تاعت اور فرما برداری کروگے تو پھر یہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے اور آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنے ماں باپ کو غالیاں مکھوگے اپنے ماں باپ کو ناراض رکھو گے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے ان کو برا بھلا کہو گے تو پھر یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم ہے یہی ماں باپ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں اسلامی بھائیوں اور بہنوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض رہتا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہو اگر جس کے ماں باپ راضی ہو تو سمجھو اللہ بھی اس سے راضی ہے تو پتا چلا جس کے ماں باپ جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے نمبر دو دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے آپ یہ دیکھئے گا اپنے پورے محلے کے اندر نظر رکھئے گا اپنے پورے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنی بستی میں یہ دیکھئے گا کہ کون بندہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور کون نہیں جا رہا ہے پانچ وقتوں کی آجان ہو رہی ہے کون نماز پڑھنے نہیں جا رہا تو سمجھ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے آپ چاہے تو اس کے گھر میں کتنی بھی دولت ہو چاہے اسے کتنی ہی اچھی روزی روٹی مل رہی ہو اس کا اچھا کاروبار چل رہا ہو اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے آپ کو روزی روٹی اچھی مل رہی ہے آپ کا گھر مکان اچھا ہے آپ عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہی ہیں تو پھر یہ مجھ سمجھئے یہ اللہ آپ سے راضی ہے ہاں آپ کے پاس چاہے کتنی بھی دولت ہو آپ کتنے ہی خوش رہ رہے ہو اگر آپ مسجد میں نماز پرنے کے لیے نہیں جا رہے تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہے یہ دو نشانیاں ہو گئیں تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو گھر بندہ گناہوں میں مغوث ہوتا چلا جاتا ہے پھر وہ اچھا راستہ چھوڑ کر گناہوں کے راستے پر چلنے لگتا ہے نیک راستہ وہ چھوڑ دیتا ہے جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو بندہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے جناکاری میں شراب خوری میں اور یوں سمجھئے کہ جتنے بھی بدکاری کے کام ہیں جتنے بھی بلے کام ہی وہ اس میں چلنے لگتا ہے روزانہ وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاعت فرماتا ہے بندے کے اوپر جو مصیبت اور پرشانی آتی ہے میں سب اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے اور پھر بعد میں ہم شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم پرشانی میں چل رہے ہیں مصیبت میں چل رہے ہیں ہمارا کام کاج نہیں چل رہا تو اگر آپ گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں تو ان گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ سے توبہ کریں کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ پاک مجھے معاف فرما دے اور میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا آج کے بعد میں اس راستے پر نہیں چلوں گا اللہ سے وعدہ کریں کہ پانچ وقت کی نماز پابندی سے کروں گا روح روح کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اللہ کی شان یہ ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی تو مانگو اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ تو کرو میرا رب بڑا قریب ہے میرا رب بڑا گفور الرحیم ہے وہ آپ کی ایک آہاں نکالو گے اللہ کی بارگاہ میں تو آہ کی آہاں کو سنے گا آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا نمبر چاہ چوتھے نشانی یہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے کے چہرے سے نور ختم کر دیتا ہے نور کچھ ہی لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ وہ ہے جو نماز پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے جو کہا ہے وہ نور کی روشنی کو کہا ہے نور جو ہے نور سے مراد ہے ایمان کا نور جب بندہ پاک مختل کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آتا ہے ایک بندہ نماز پڑھ کر آ رہا ہے اور دوسرا بندہ بے نمازی ہے تو ایک سائیڈ میں نمازی کو کھڑا کر دو اور دوسری سائیڈ میں بے نمازی کو پھر آپ کسی سے پوچھ کر دیکھو کہ بھائی ان دونوں میں سے کس کے چہرے میں زیادہ نور ہے چاہے انسان کالا ہی کیوں نہ ہو چاہے انسان کا کلر ساغلہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ایمان کا زور جو نور نظر آتا ہے ادھر بے نمازی کھڑا ہے اور ادھر نمازی انسان کھڑا ہے اس کا چہرہ چاہے گا کالا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے چہرے پر ایمان کی روشنی نظر آئے گی ایمان کا نور نظر آئے گا اور ادھر جو بے نمازی ہے اس کے اوپر یوں سمجھئے کہ فٹکار برس رہی ہوگی اس کے چہرے پر نحوست نظر آ رہی ہوگی اور ادھر اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آ رہا ہوگا تو اس لیے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے تو کہا ہے کہ جب اللہ تبارہ و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے ہی ایمان کا نور اس کے چہرے سے ختم کر دیتا ہے نمبر پانچ پانچویں نشانی کے بارے میں لکھا ہے کسی انسان سے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے ان نماز کو اگر اس سے کہا جائے تو نماز کو نہیں جاتا جس بندے سے جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے مردہ دل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ازان ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑھتا نماز کو نہیں جا رہا لیکن اس کے سامنے نماز کے لیے جا رہے ہیں اس سے نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے جاؤ تم جاؤ میں پڑھ لوں گا تو سمجھو اس کا دل مردہ ہو چکا ہے ہر وقت ہر گناہ وہ یہ کر رہا ہے ازان ہو رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا لوگ نماز پڑھ کے اس کے سامنے سے آ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا بچے کے رہے ہیں نماز پڑھنے چلے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑھتا بی بی کے رہی ہے کہ جاؤ نماز پڑھ لو ازان ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑھتا تو سمجھ جانا دل مردہ ہو چکا ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں جب بھی جسم کے اندر کے پاس نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں مولا ہمارے خاتمہ ایمان پر ہو اور خوب ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی رہے اور ہم سے اس کام کو چھوڑا دے اے اللہ جس سے جس سے تو ناراض ہو اگر آپ میں سے کسی کے اندر ان پاس نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی جا رہی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا چاہیے آپ بھی توبہ ضرور یہ پاس نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں آپ آج ہی سے ان پر عمل کریں اور اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے اللہ پاک ہمارے توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین چلیے یہ ویڈیو کو میں یہی پہنٹ کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے میرے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اسی طرح کہ اسلامی ویڈ کے پر ویڈیو آتی رہیں گی تو سواب ہی جاریے کہ طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے میں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خائے بہت شکریہ